کانگریس پارٹی کے سینئر ایم پی شمسیر سنگھ ڈلو صاحب ہے ڈلو صاحب آپ اتنے وقت سے کانگریس میں ہیں یہ جو حالات بن رہے ہیں آج کے دن میں پہلے تین میمبری کمیٹی آپ لوگ سے فیڈبیک لیتی ہے اب راہل گاندی فیڈبیک لے رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ پارٹی کس دشاہ میں جانا چاہیے یہ تیہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا پارٹی کو جس طریقے سے حالات بن رہے ہیں مقصان تو بہت ہو گیا ہے پہلے بھی ہو گیا ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے اس کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے وہ ہم نے اپنا سجاہ دیئی ہیں کہ ایک تو سینئر کانگریسمن جو سائل لائن کی ہوئے ہیں ان کو مین سٹری میں لگاؤ ان کو ان کو آنر دے مان دے اور جو لوگوں کے ساتھ مینی فیسٹوں میں بادے کی ہیں چاہے وہ بے آدمی کیا معاملہ ہے ڈرگ کا مائن مافیا ہے ڈیفرن ٹائپ کا مافیا کام کر رہا ہے سکارلر سے سکیم ہے سی بی آئی کو انکالی دعا اور کرجے مافی کی بات ہے لے خیت مزدول کی انڈرسٹری لسٹ کی بات ہے یہ سارے باتیں پورے کرنے چاہیے جو بار بار باتیں کہہ رہے ہیں وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی سے کہ صحیح سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی نہ کہیں جو ہے اکالی اس پورے چار سال میں ان کو فائدہ ملتا رہا بہت سے لیڈر اٹھا رہے ہیں اکیلا لیڈر کوئی نہیں ہے بہت سے لیڈر اٹھاتے ہیں سب سے پہلے تو میں اور باجوہ نے کسانوں کا جو بیل پاس ہوئے یہ ہم نے پارلی عمل کے باہر دھنے دیئے ٹھیک ہے آپ بولنے لگے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بننے باہر مل جائے شاید بہت سے لیڈر ہیں جو بور رہے ہیں چار سال تو یہ خاموچ رہے ان کی خاموچی لوگوں کے حط میں نہیں کیوں نہیں بولے جب پنجاب عمرسار جلے میں 136 لوگ مارے گئے شراب سے جہلیلی شراب سے مرے کسی نے کہا نہیں کہ یہ جو سمگلر ہیں ان کو اندر دینا چاہیے ان کے خلاف ہونا چاہیے سکولرشپ بگریب لوگوں کا سکولرشپ کا سکیم ہوگا پندرہ لاکھ بچوں کی جندگی تواہوں تب یہ لیڈر کہا تھے جو آج بور رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں وہ تب کیوں نہیں بولے سکولرشپ کا سکیم ہوگا ایک سچتی عمرسار میں مرے ایک بھی عمرسار کا لیڈر نہیں بولا کہ ان کو جیل میں ٹھوکنا چاہیے سمگلروں کو جو ڈشٹی ڈی چلانے والے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نوزو سنگھ شدو چناؤ آگئے ہیں کچھ مل جائے اس کی وجہ سے کہہ رہے سدو کرتے ہو اور اور نہیں بہتے لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ میں اٹھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیلیکٹیو اٹھائے ڈیارا مطلب یہ نرازگی یہ ہے ڈرازگی نہیں ہے ایک سو چھتیس گریب لوگ مرائے گئے جہلیلی شراب سمگھروں نے پلائی سمگھروں کو خلاف کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے اگر لیڈ رہے ہیں تو سمگھروں کو خلاف بولنا چاہیے جو سکولرشپ کے سکیم ہوئے ہیں گریبوں کے بارے میں بولنا چاہیے کیوں نہیں بولتے ہیں یہ لوگ جاج بول رہے ہیں آپ کو لگتی آپ کچھ ہو جائے گا جس طرح سے راہول گاندی انٹرس دکھا رہے ہیں پنجاب کے افیرز میں آپ بھی ملے ہیں ہمارے لیڈنا کریں گے اگر کانگریس کو سروائب کرنا جلور ہوگا سمسیر سنگلو کافی ناراض ہیں تلک ہیں جو حالات ہیں کانگریس پارٹی کے اندر لگ رہا ہے کہ راہول گاندی جس طریقے سے باتچیت کر رہے ہیں ون ٹو ون نیتاؤں سے مل رہے ہیں کانگریس پارٹی کا کچھ بھلا ہوگا دیکھنا ہے کہ کتنا بھلا ہو پاتا ہے کیونکہ چناؤں سر پر ہیں اور جتنی دیر ہوگی فیصلے لینے میں اتنا نقصان ہوگا کانگریس پارٹی کا کامرہ پرسن سنجے کے ساتھ دلی سے آنند پٹے